نواز شریف کی مستقل زبارت اور بیرونی ملک علاج کی مخالفت کر دی چھے ہفتے کے لیے سزا معتل کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امیس سرویسز اسپتال نے بیان دیا کہ نواز شریف کی حالت تاہل خبرے میں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار بھی عدالت میں پیش بولے نواز شریف کا بربور خیال رکھا شریف فیملی نے بھی پنجاب حکومت پر اعتباد کیا ہے شہری ہو شیار خریداری کا پلان ہے تو ترک کر دیں تاجروں نے دکانوں کو دو روز کے لیے تالے لگا دیے لاہور کراچوی فیصل آباد سبیر شہر شہر بازاروں مارکٹس اور منڈیوں میں شرد ڈاؤن ایف بی آر کی جانب سے شراختی کارٹ کی شرط اور نئے ٹیکسس ختم کرنے کا مطالبہ چنیوٹ اکارا پاک بطن سبیر چند شہروں میں تاجروں نے دکانیں کھول دی ملک گیر ہرتار مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ نے تاجروں کو مذاکرات کے لیے بلالیا تاجروں کو درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے گی آئی ایم ایف کا عالی سطح کا جائزہ مشن بھی وزارت خزانہ میں موجود وقت سے تاجر آنماؤں کی ملاقات بھی کرائی جانے کا امکان جے یو آئی کے آزادی بارچ کا تیسرا روز فضل الرحمن کنٹینر پر موجود آزادی بارچ ملتان سے قومی شہرہ کے سریعے لہور روانہ ہو گیا جعوید حاشمی اور علی حیدر گلاری کی بھی شرکت مدر پشاور ہائی کورٹ نے صبح حکومت کو راستہ بند نہ کرنے کا حکم دے دیا آزادی بارچ کے شرکا کو پر ام رہنے کی ہدایت جے یو آئی فیک رہنما حافظ حمد اللہ کی پاکستانی شہریت بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے نادرہ کی جانب سے شہریت منسوخی کا فیصلہ معتل کر دیا اگر کوئی اپنا خون اس ملک کے لئے قربان کر سکتا ہے تو وہ کیسے محبے وطن شہری نہیں حافظ حمد اللہ کے بیٹے کا باگ فوج میں ہونے کا ذکر پر جسیس اتر من اللہ کے ریمارکس نادرہ سے دفتے میں تفصیلی جواب طلب وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابین اکج لاس جاری سترہ نکاتی ایجنڈے پر غور پبلک پرائیوٹ پاترشپ اتھاریٹی کے سی ای او کی تقرری اور داسو ہائیڈرو پاور پراجٹ کی زمین کا تخمینہ اور تابیر پر بھی غور ہوگا سیڈنی میں ڈیرے جوائے شاہینوں کی کینگروز کو زیر کرنے کے لیے تھا یاریا خوام ایچی ٹوینجی ٹیم لے دوسرے ایروز بھی سیڈنی میں جم کر ٹریننگ کلی ہیڈ کوچ بیس باورہک اور کوچ بکار یونس کو نوجوان پولرز پر سرپرائز پرفارمنس کے میٹھ موسیقی جی بلکل ملک بھر کی طرح کراچی کی تاجروں نے بھی آج ہرطال کر رکھی ہے شہر کی مختلف مارکٹیں چاہے وہ بولٹن مارکٹ ہو یا الیکٹرونک مارکٹ قائدہ بات کی مارکٹ ہو یا پھر ملیر کی تمام طرح مارکٹیں اس وقت مکمل طور پر بند ہیں اور تاجر رہنماؤں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے جو پچاس ہزار سے زائد کی خریداری پر شنافتی کا دکھانے کی شرط عدد کی گئی ہے اس کے علاوہ انکم ٹیکس کے معاملات اس کے علاوہ ٹیکس کے پہچیدہ نظام ان تمام مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان تمام مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے اور بسورت دیگر ہرطال کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاجر رہنماؤں سے جب ہماری باتشید ہوئی تو ان کا یہی موقف ہے کہ ایف بی آر سے متاتی دفعہ میٹنگ ہوئی تاجر رہنماؤں کی لیکن کوئی حل نہیں نکالا جا سکا جس کی وجہ سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں اور ان کے لیے کاروبار جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اسی وجہ سے جو تاجر رہنماؤں ہیں وہ سراپا اعتجاج ہیں اور ہرطال دو روز کے لیے ہرطال کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ آج پہلا روز ہے اور تمام شہر کی جو مارکٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں تو شراز ہمیں کراچی کے بارے میں بتا رہتے ہیں پشاور میں بھی ایسا یہ ہے نئے ٹیکس نظام کی خلاف ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی تاجروں کی شرط ڈانو ہرطال کے باعث بڑی تجارتی مارکٹس بند ہیں اور تاجر رہنماؤں کہتے ہیں کہ جب تک ٹیکس نظام کو آسان نہیں بنایا جاتا اور شراثتی کارٹ کی شرط کو ختم نہیں کیا جاتا اعتجاج جاری رہے گا پشاور سے دیکھئے عرفان مستزی کی ریپورچ ایف بی آر کی جانب سے نئے ٹیکس نظام کے خلاف تاجروں کی احتجاجی تحریک جاری ہے پشاور میں تاجر تنظیموں کی کال پر شہر کی بڑی مارکٹے خیبر بازار اشرف روٹ کی سخوانی چوک یادگار نمک منڈی شعبہ بازار میں کاروباری مراکز بند رہے تاجروں نے پیپل منڈی چوک میں احتجاجی کیمپ لگایا تاجروں کا مطالبہ ہے کہ خریداری کے لیے شناختی کارٹ کی شرط اور ٹیکس میں اضافہ واپس لیا جائے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس سکیم دی جائے بارہ لاکھ تک آمدن کو ٹیکس سے استثناء بحال کیا جائے تاجر اتنے تنگ ہے کہ ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور بازار بند ہیں ہم شوک سے ہڑتال نہیں کر رہے شبر زیدی کی ہڑ درمی کی وجہ سے ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے لیکن اصول کی بات ہے پشاور صدر میں ہڑتال جزوی رہی جبکہ نوتیا اور دیگر بازاروں میں چوٹے دکانداروں نے ہڑتال میں حصہ نہیں لیا یہ غلط بات ہے کہ ایک دو بندیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سب لوگوں کو کہیں گے تم دکانیں بند کر دو تم کاروبار بند کر دو ایسے نہیں ہوتا تاجر رہنمو کا کہنا تا کہ ہڑتال کل بھی جاری رہے گی اگر ان کے مطالبات پر ایف بی آر نے کان نہ درے تو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دورانیاں بڑھا دیں گے کیمرمین نیاز علی قفائد شاہ اور ساتھی ریپورٹر فوزی عزیب کے ساتھ ارفان مسائزہی ننڈی ٹو نیوز پشاور تاجر تنظیموں کے جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد مزید دو دن مارکٹ بند رکھنے اور مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں غیر مہینہ مدت تک ہڑتال کی دھمکی دے دی گئی تاجروں نے دکانوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کرنے کا اندیابی دے دیا اسی پر دیکھیں سوہیب شاہد کی یہ ریپورٹ ملک بھر کی طرح لہور کی مارکٹوں میں ایک بار پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال تاجروں کا ایک ہی مطالبہ فکس ٹیکسٹ کیم کا افیشل مساویدہ اور شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اول پاکستان ٹریڈرز الائنس کے صدر میاں محمد علی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان کے ساتھ میٹنگ میٹنگ کھیلا ایک دن کی ہڑتال سے حکومت اور تاجروں کو عربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے عمران خان کو اس حوالے سے سوچ نہ ہوگا کل تیس اکتوبر ہے حرطال کا دوسرا دن ہے یہ مکمل غیر سیاسی حرطال ہے تاجروں کے تحفظات آپ تک پچھانے کی حرطال ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آسان ٹیکسٹ سسٹم لے کے آئیں یہ اس کی حرطال ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیا آسان ٹیکسٹ سسٹم فکس لے کے آئیں یہ اس کی حرطال ہے خدا کے لیے کل کے دن تک تاجر برادری کی تمام تنظیم میں جنہوں نے پورا چارٹر و ڈیمان لکھ کر سائن کر کے دیا ہوئے آپ کو اس پہ توجہ دے اول پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کے صدر خالد پرویز کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دکانوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کر دیں گے وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر اگلا رستہ ہم وہ امرانہ دور کی یاد کو تازہ کریں گے پاکستان بھر کی طرح لاہور کی تمام بڑی مارکٹوں میں مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے جو کل کے روز بھی جاری رہے گی کیمرامین محمد عطیق کے ساتھ سوہیب شاہید 92 نیوز لاہور حکومت خود چاہتی ہے کہ شیٹر ڈاؤن ہرتال ہو درجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا تاجروں کی ہرتال پر رد عمل کہتے ہیں کہ واقعی بزراء کے بیانات سے ظاہر ہے کہ معیشت آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے اگر کارخانے سنتے بند ہو گئیں تو معیشت کیسے چلے گی پیپلز پارٹی نے کوئی این آر او نہیں مانگا امران خان نے خود کو اقتدال ملانے کے لیے این آر او کیا اگر کارخانے بند ہو جائیں گے معاشی سنترز بند ہو جائیں گے تاجر کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو یہ ملک پیسے کیسے کمائے گا ہمارے مزدور اپنا روزگار کیسے کمائیں گے ہمارے شہری جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں وہ کیسے پیسے کمائیں گے اگر یہ تاجر اپنی دکانوں کو بند کر دیں گے تو سرکار ٹیکس کیسے کلٹ کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس حکومت کے اندر کیا راؤنت ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرنے پر بلیو نہیں کرتے وفاق کو اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف بند نہیں کرنی چاہیے وفاق کو آئی ایم ایف کا سہارہ نہیں لینا چاہیے وفاق کو ان تاجروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کوئی این آر او نہیں مانگا پاکستان پیپلز پارٹی تو تمام کیسز کا بہادری کے ساتھ جررت کے ساتھ عدالتوں میں سامنا کر رہی ہے ٹیکسز کے بھرمار اور شناکتی کارٹ کی شرط کے خلاف فیصل آباد میں بھی تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہرتال کی کپڑا مارکٹ، گری کلاث، یون مارکٹ، جولرز مارکٹ سمیت ہول سیل کے کاروباری مراکز بند جبکہ دیگر دکانیں کھلی رہیں خوشاب، چنے اوٹ، اثر گودہ میں بھی تاجروں نے جزوی ہرتال کی اسی پر دیکھیں آصف صدو کی یہ ریپورٹ اضافی ٹیکسز اور شناکتی کارٹ کی شرط ملک گیر ہرتال کی کال پر فیصل آباد ڈویزن میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن رکھا فیصل آباد میں جامعہ گلی، مکی مارکٹ، مندر گلی، گردوارہ گلی سمیت کپڑے کی ہول سیل مارکٹ، گری کلاث، یار مارکٹ اور جولرز مارکٹ بند رہی اور تاجروں نے مطالبات کے حق میں آواز بلند کی